مضامل بڑی بہنس ہو رہی ہے کہ یہ قرارداد آ گئی ہے اور اب جناب پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیا فرق پڑے گا اس سے دیکھیں اس پہ اگر قانونی امپلیکیشنز کی بات کی جائے تو وہ تو ابسلی جس طرح سے ہم آگے بات بھی کرنے والے ہیں لیکن قانون کی حیثیت میں یہ قرارداد سپریم کورٹ کے فیصلے کے اپوزٹ کوئی بھی قانونی ویلیو نہیں رکھتی اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ تو نہیں ہے نا اور کورٹ نے جو فیصلہ دی ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے اس پہ آپ قرارداد پیش کر کے اس کو مسترد نہیں کر سکتے تو ایک ایفٹ یہ ہے کہ پوری کابینہ نے شاید یہ فیصلہ کر لی ہے کہ اگر کنٹیمٹ لگتی ہے تو ساری کابینہ گھر جائے وزیر آزم اکیلے کیوں جائیں اور اسی کی ایک ایفٹ ہے کہ اگر سب نے ڈائریکٹ کر دی ہے کہ یہ ایوان یہ بلیو کرتا ہے کہ آپ نے اس فیصلے کو نہیں ماننا ایک فل کورٹ کی تشکیل دینی ہے اس آگ میں کچھ چکی ہے اور فیصلہ انہوں نے کر لی ہے کہ کنٹیمٹ کی کاروائی جو ہے وہ سب کے خلاف برابری پہ ہونی چاہیے سب کو گھر جانا چاہیے اور اگر کنٹیمٹ اس کے بعد لگتا ہے تو آبیسلی پھر اسمبلی میں شاید ہی کوئی بچے کیونکہ جس طرح سے یونیٹری سٹینڈ لیا ہے پارلیمان نے وہ ہمارے سامنے ہے تو اس کی ایک سمبولک ویلیو تو ہو سکتی ہے نہیں آپ کے حال میں کابینہ کا ہوگا یا وہ جو چاہ رہے ہیں کہ پورا ایوان پھر آپ یا تو پھر رسکل چھتی گا رانہ صلی اللہ صاحب کی میں کل گفتگو سن رہا تھا انہوں نے یہی کہا کہ پورے ایوان کو گھر بیجیں آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کریں کہ آپ نے پورے ایوان کو ابولش کر دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو ان کی انٹینشن تو کلیر ہے اس چیز کو لے کر کہ اگر پورا ایوان بھی گھر جاتا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ وہی سیاسی شہادت کا بیانیاں جو ہے وہ امپاور ہو سکے لیکن بات یہی ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اس قرارداد کی صرف ایک علامتی ویلیو ہے ایک سمبولک ویلیو ہے لیکن اگر قانونی طور پر دیکھیں میرا خیال ہے مزمل کہ پارلیمنٹ تو نہیں کیونکہ توہنی عدالت پارلیمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہوگی حکم جو تھا وہ حکومت کو ہے حکومت نے کروانے ہیں پارلیمنٹ میں جو ڈسکیشن ہو رہی ہے وہ الگ ہوتی رہے تو کابینہ تو ہے لیکن میرا ہی خیال کہ سارے کے سارے جو ایوان میں موجود ہیں قومی اسمبلی کے ممران ہیں ان کی چھٹی ہو سکتا ہے امیسلی وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سب کو گھر بیج دیں پھر ہم تہی آ رہے ہیں اس کے لیے تو وہ تو آبیسلی نہیں ہو سکتا کہ کوٹ یہ کہے کہ تمام ممران کو جو ہے وہ کنٹیمٹ کے لیے ٹرائے کرنا ہے ہم نے لیکن صرف یہ آپٹکس ہیں اور میڈیا کی کنزمشن کے لیے ہیں اگر یہ پہلے کر لیتے تو شاید اور امپاور ہو جاتے اس بات کو لے کر لیکن اب فیصلہ آنے کے بعد فیصلہ کنٹیسٹ کرنے کے بعد فیصلہ کا جو کاروائی تھی اس کا حصہ بننے کے بعد اور جو یکم مارچ کوئی ہے تھا اس میں کوئی اپیل بھی نہیں ریویو میں نہیں فائل کیا تھا اس میں بالکل ریویو کی بات نہیں کر رہے وہ جو بیسک کبھی آرگیومنٹ اس وقت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشنل کانسل میں ریفرنس بھیجنے ہم نے اب وہ ریفرنس کا پلان ان کا کتنا دور تک جاتا ہے اس پر بھی سوالیاں نشان ہے آرے فلوی صاحب تو اس ریفرنس کو سائن نہیں کرنے والے ریٹیفائر نہیں کرنے والے اور ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگی قاضی فائز صاحب کے حوالے سے جو ریفرنس تھا اس کو کنڈیم کیا تھا پی ڈی ایم نے نون لیگنے کے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اب یہ خود ہی ججز کی فیرس بنا کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے ریفرنس بھیجنا ہے تو ایک تو وہ والا جو ان کا پہلے بیانیاں تھا اس پر بیک لیش آئے گا اور دوسرا یہ کہ صدر پاکستان بھی اس کے راستے میں ایک بڑا روڈ بلوک ہے تو یہ بھی ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صدر جو ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ریفرنس والا معاملہ بھی اتنا آگے نہیں جا سکتا قرارداد کی بھی قانونی ویلی جو کچھ نہیں ہے تو یہ صرف میڈیا کی کنزپشن کے لیے ہے بیعث کرنے کے لیے ہے لیکن قانون کی نظر میں فیصلہ پر تو اب یہ دیکھیں گے تحریک انصاف کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ ساری فیرس تمیدے کون کون اس میں تھا تو اگر وہاں تک معاملہ جاتا ہے یہ تو اب سپریم کورٹ دیکھے گی کیونکہ ڈیفائنس اس طرف سے ہے مگر مشکل یہ ہے اس پر ہم آگے بات بھی کریں گے الیکشن کمیشن ہو چاہے نگران حکومت ہو وہ تو الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب تو اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ یہ ہونا ہے اور جس طرح حکومت کے رانس ناؤلہ صاحب کے دیکھیں اور مریم نواز صاحبہ کے بیانات وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہن جی یہ ہو جائے نہ اہلی ہو جائے دیکھیں ان کا آرگیومنٹ ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی حرارکی نہیں ہوتی تمام ججز کی جو قانونی رائے ہیں وہ برابر ہے چیف جسٹس جو ہیں وہ بے شک لیڈ تو کرتے ہیں اس کو لیکن قانون کی نظر میں وہ ایسی حرارکی جو ورٹیکل ہو وہ ہوریزونٹل حرارکی کہتے ہیں اس کو کہ سب کی جو آثورٹی ہے وہ برابر ہے اسی لیے مریم صاحبہ نے بھی کل جو خطاب کیا اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ مائنورٹی کا فیصلہ ماننے سے انکار کرنے پر کنٹیمٹ نہیں لگتی تو ان کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ فیصلہ مائنورٹی کا ہے اس کو ہم ریجیکٹ بھی کرتے ہیں تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا تو اس چیز پر وہ کلیر ہیں کہ اس فیصلے کی ریجیکشن پر کنٹیمٹ نہیں لگنا چاہیے البتہ لگ بھی جائے تو وہ کیلکولیٹ کر چکے ہیں اس کو پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ورس کیس سینیریو ہے اس کو کنسیڈر کر رکھا ہے پہلے ہی اور جس طرح شہباز شریف صاحب کی قربانی کی بات ہوتی ہے تو شاید اس پر بھی آمادہ ہو جائے لیکن جو ایوان کی یہ ساری ہم نے آج دیکھی ہے کاروائی اس میں یہ انفورچنٹ چیز ہے کہ جہاں پر پبلک کے فیصلے ہونے چاہیے تھے جہاں پر عوام کے فیصلے ہونے چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر پلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کو مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پہ ان کو ہاری عدالتالہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف